لیکن گرمو ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت دشمن کا پلدہ باری ہے ہماری کمزور پالسوی کی وجہ سے ہماری معذرت کھانا اپروچ کی وجہ سے عالمی حالات کے جبر میں آنے کی وجہ سے اس وقت کی ہماری پالسوی ہمارے فیصلے موسٹ وانٹڈ آتنکی ریاج نائکو کے مارے جانے کے بعد موسٹ وانٹڈ آتنکی سلاؤدین کا یہ رونا تو آپ بھولے نہیں ہوں گے ایک بار پھر وہ دن جلدی آئے گا جب آتنکیوں کے آکا خون کے آنسو روئیں گے کیونکہ ہجبول نے نائکو کے مارے جانے کے بعد اپنا نیا مہرہ نیوکت کیا ہے اس مہرے کا نام ہے سیف اللہ میر عورف گازی حیدر اب گھاٹی میں اسے ہی ہجبول کا اترادھکاری بنایا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق اب گازی حیدر کے جریے ہجبول اپنے ناپاک منصوبوں کو انجان دینے کی فراک میں لگ گیا ہے اس پر سینہ کے پندرہ کور کے پورو کمانڈر اور ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے پرموخ کجی ایس ڈھلن نے تنج کسا کشمیر اسٹھت سینہ کے پندرہ کور کمانڈر کے کمانڈر رہے کجی ایس ڈھلن کی اگوائی میں سینہ نے کئی آتنک ویروہ دی ایبیان چلائے تھے ساتھی گھوسپیٹ کو روکنے کے لیے سینہ کے خاص ایبیان کی اگوائی بھی کجی ایس ڈھلن نے کی ہے اب گازی ہیدر کے ہزبول کمانڈر بنائے جانے پر انہوں نے تنج کسا ہے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ کتنے گازی آئیں اور کتنے گازی چلے گئے حال میں سرکشہ بلو نے موسٹ وانٹڈ آتنکی ریاج نائکو کو ڈھیر کیا اے پلس پلس کٹیگری کے اس آتنکی کا خاتمہ سرکشہ بلو کے لیے کتنی بڑی کامیابی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہزبول مجاہددین کے مخیہ سید سلاہ الدین کو اس سے خاصا صدمہ لگا ریاج نائکو کی موت کے بعد پاکستان میں بقائدہ شوک سبح آیوجیت کی گئی جس میں اس کے آقا اور دنیا کے موسٹ وانٹڈ آتنکیوں میں سے ایک سلاہ الدین اپنے پسندیدہ آتنکی کے موت پر روتا نظر آیا ستھانیے سمچار ایجنسی کشمیر نیوز سرویس کو جاری بیان کے مطابق یو جی سی کے ادھیاکش اور ہزبول چیف سید سلاہ الدین کی ادھیاکستہ میں ایک کمانڈ کاؤنسل کی بیٹھا کوئی جس میں گازی حیدر کو جمہ کشمیر کے لیے آپریشنل چیف کمانڈر جفر اول اسلام کو ڈیپٹی کے روپ میں نیوکت کیا گیا جبکہ ابو تاریک کو اس کے سلاہکار نیوکت کیا گیا لیکن سینہ کے ارادے پہلے سے ہی ساف ہیں کہ آتنکیوں کا گھاٹی سے نامو نشان مٹا کر ہی وہ دم لیں گے سی ڈی ایس بھی اس بات کی طرف پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں کہ جو بھی آتنک کرایا پوشٹر بوائے ہوگا سینہ سب سے پہلے اسی کو ہی ساف کرے گی سمیں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنگٹن میں لیڈرشپ کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ کوئی لیڈر بننا نہیں چاہتا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا جب لیڈر نیوکت ہوں گے تو ہماری جو سرسر سینہ کی جو بلے ہیں سیکیورٹی فوسز ہیں یہ سب لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان سے پریشر آتا ہے کسی نہ کسی کو تو لیڈرشپ رول لینا پڑتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک نیا لیڈر نیوکت ہوگا اور پھر ہمیں اس کے پیچھے لگنا ہوگا تاکہ اس کا بھی خاتفہ کیا ہوگا ایسے میں ہجبول ہو یا جائش یا پھر آتنکیوں کا نیا چہرہ ٹی آر ایف سب کا نمبر آئے گا جرور آئے گا اور سب ایک ایک کر کے جہنم بھیجے جائیں گے گازی ہیدر کا اصلی نام جو ہے وہ سیف اللہ ہے اور وہ زکشنی کشمیر میں پلواما زلے کے رہنے والے ہیں دو ہزار چودہ میں انہوں نے ہزبال مجاہدین جوائن کیا اور کافی قریبی ریاض نائکوں کے مانے جا رہے تھے جس انداز سے جمع کشمیر میں پچھلی دو مہینے کے دوران لگاتار ملٹنٹوں اور آتنکیوں پر سبردست کاروائیاں جاری ہیں اس میں سرکشا بلوں نے صاف کیا ہے کہ جمع کشمیر میں نئے چیف کو جو دیس بل کا بنایا گیا ہے ان کو پیر جو ہے جمعانی نہیں دیے جائیں گے اور ان کے خلاف کاروائیاں جو ہیں وہ شروع کی جائیں گے اور جمع کشمیر میں جو ملٹنسی کے خلاف سرکشا بلوں کی طرف سے کاروائیاں چل رہی ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئی گی روح فہمد کے ساتھ اشرفانی سری نگر